حس سروکار سردنی پٹیاسی راج نیتری کشم نے جیت کی درج میجے پی سباہ اور باسباہ پٹیاسی کو دیگ گئی بھائی تکر سارنگ پور میں تلق لگانے پر چھاتروں کو سکول میں رکھا گیا نراز بزنگ دلکر کرتوں نے کیا ہنگا لکھناوں میں دبنگوں کے حسلے بلان ٹھیکے دار نے یوک کو بہرہوی سے بیٹا مارپیٹ کا ویڈیو خائر نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں مانیش بدوریا شروعات کرتے ہیں اتر پدیش کی خبروں سے موڈی سرکار روزگار سجن کو سرووچ پراتمکتہ دینے کے لیے آج روزگار میلے کا اوجن کر رہی ہے اس موقع پر پردار منتین موڈی ورچولی نیوکتی پتر باتیں گے لکھناوں وارہ نصی آگرہ مراد آباد اور گرکپور میں نکتی پتر دیے جائیں گے وہیں اس دوران لکھناوں میں کیندری منتری اسمتری ایرانی سامل ہوں گی وارہ نصی میں کیندری منتری مہین نات پانڈے ہوں گے مراد آباد میں کیندری منتری بھانو پرتاب شامل ہوں گے وارہ نصی میں جی ٹونٹی سمیٹ کے دوسرے چرن کا اوجن گیارہ سے تیرہ جون تک ہوگا اس میں دنیا کے جی ٹونٹی میں شامل دیشوں کے ویدیش منتری اور ڈیلیگیٹ شرکت کریں گے اس کے کاسی میں سواگت سی ایم یوگی عدیتنات کریں گے نردیسر اسٹیت ہوتل تاج میں بھوج دیں گے ویدیش منتری ایش جیسنکر کے علاوہ راج سرکار کے منتری کیندر اور پردیس سرکار کے وریس افسر بھی شرکت کریں گے کرشی ویششگیوں کی پہلی بیٹا کے لیے جلا پشاستن سہر کو الگ تھیم سے سوارے گا سہر میں ہوئی لینڈ اسکیپنگ لائٹ کے ساتھ ہی شہر کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے وارہ نصی میں جی ٹونٹی کے مہمان آٹھ جون سے آنا شروع ہو جائیں گے اور دس جون تک سبھی ڈیلیگیٹس کاسی پہنچیں گے گیارہ جون کو ویدیش منتری جیسنکر کی ادرشتہ میں کائکم کا آگاز ہوگا اس کے بعد تھیم آدھارید وشیوں کے پرستاؤ رکھے جائیں گے بارہ جون کو بڑالال پر استھیت ٹیڈ فیسیلٹی سنٹر میں وکاس منتری کی بیٹھک ہوگی کشی نگر میں نو سجید نگر پنچائد سکرولی سے چیئرمن پرد کے ندلی پرچاسی راجنطی کا شپ نے ویجے پی سپا اور وسپا کو بھاری متوں سے پراجد کر جیت حاصل کی ہے انہوں نے اپنے جیت کا سارا شرے نگر کی جنتہ کو دیتے ہوئے کا کہ نگر کا وکاس کرنا میری پرثم پراتھ مکتا رہے گی وہی جازنطی کے جیت کے لوگوں میں کافی اتصال دیکھنے کو بھی ملا ہے جنتہ کا بہت ساری آسائیں ہیں آپ سے اس پہ آپ کتنا کھڑا اتریں گے جنتہ کی آسا ہے اس پہ میں ست پراتھ ست کھڑا اترنے کا پریاس کروں گا اس جیت کا پورا سرے کس کو دینا چاہیں گے عام جنمانس کو نگر پنچائد سکرولی کے عام جنمانس کو کون سا ایسا بکاس کار ہے جو آپ نے چھٹ میں بہت ساری بھرمڑ گونہ میں سبا کے پور چیئرمن سمیم اچھن نے نکاہ چناؤں کو لے گا بی جے پی ودایق پر گمبیر عروب لگائے ہیں عروب لگائے کی ودایق نے پہلے بوت کو کیپچر کیا اس کے بعد مدگرنا کے دن فرضی طریقے سے پرشاسن کی ملی بھگت سے انویلیٹر ووٹ کرنے کا کام کیا اسثانی پولیس اور وپخش کی ملی بھگت سے چناؤں کے دس دن سے لگاتار دواب بنائے جا رہے تھے بتانے کی نکاح چناؤں میں ہوئی داندلی کو لے کر جلہ پرشاسن کو شکایت کرنے کے بعد بھی کاروائی نہیں ہوئی چناؤں نگرپال کا پرشت کرنے لگن کا کس دن دان سبا تا چناؤں سبا ہوا تھا اسی دن سے ایک لمبی سازش کے تحت اس نگرپال کا پرشت کو چھین لینے کے لیے کاری کرن چلائے گیا پرسیمن میں جو گورنمنٹ کے معنی ہے کہ کون کون سی چیزیں شہری لکشن بیتوان ہو تو ان کا پرسیمن کیا جاتا ہے اس کو بلکل تاک پر رکھا صرف ہندو اور مسلم ان اوٹوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے پرسیمن کیا جاتا اس میں ہم لوگوں نے اپتی کی ساری اپتیوں کو دلہ پرشاسن نے نکال دیا اور جو اسثانی پردائے تو رائے بریلی میں بارہ وشی بالا کشاو پیر سے لٹکتا ملا ہے پولیس نے آتمتیا قرار دے گر گھٹنا کو نپٹا دیا لیکن پریجن شروع صحیح ہتیا کی آشنکہ لگا رہے تھے اسی کو لے کر سیکھڑوں لوگوں نے ایس پی آفیس کا گھراف کر دیا ہے جس کے بعد پولیس نے جانچ کا آشوہ سند دے کر ماملہ شاند کر آیا وین سیو مہراج گنج نے بتایا کہ پریجنوں نے جن بندوں کی جانچ میں شامل کرنے کو کہا ہے اس کے ادھار دوبارہ جانچ کرائی جائے گی پورا معاملہ مہراج گنج سانے کا بتایا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ پیڑ سے لٹکتا ملا ہے بچے کا صرف جس کو لے کر گراملوں میں کافی روز جتایا ہے رائے بریلی میں بارہ ورشی بالک کا شب پیر سے لٹکتا ملا پولیس نے آتھمتیا قرار دے کر گھٹنا کو نپٹا دیا لیکن پریجنوں کا ماننا ہے کہ یہ ہتیا کی آشنکہ اس میں ہے اور اس کی جانچ ہونی چاہیے لکھنوں کے ناکتھانا چھت کے انترگر دیسی ٹھیکہ کے پاس اس ٹھیکے دار نے یوک کو لاتھی ڈنڈوں سے بے رہمی سے پیٹا ہے بیچ روڈ پر ڈنڈے سے مارنے کا ویڈیو شوشل میڈیا پر تیجی سے وارل ہو رہا ہے وہیں بیچ روڈ پر لاتھی ڈنڈوں سے مار پیٹ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دبنگوں کو پولیس کا کوئی خوف نہیں رہا فیلحال پولیس ان پر کاروائی کرتی ہے یا پھر شہر میں دبنگوں کا آتنگ برقرار رہتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی رائی بریلی کے کلیکٹیڈ برسر میں اچانک دمکل کرمیوں کو دیکھ کر لوگ پریشان ہونے لگے لیکن کچھ دیر بعد لوگوں نے رہات کی سانس لی جب انہیں پتا چلا یہ کوئی آگ نہیں لگی ہے بلکہ موکڈل چل رہا ہے دراصل گرمی میں آگ لگنے کی سمبھاوناوں کو دیکھتے ہوئے جلادکاری مالہ سریواستوں کے ندیش میں جنپر دستری ادکاریوں کو موجودگی میں فائر کا ایک موکڈل چلا گیا تھا اسی کے تحت آگ لگنے پر کیسے خود کو بچائے جاتا ہے اس کا لائف ڈیمو دیا جا گیا یہ جیلادکاری موجودگی کے نردیش پر جنپر دستری بہاگوں کے ادکاریوں کا بچاریوں کو اکٹھا کر کے کلیکٹیٹ پیچر میں ایک بخار کی موکڈل آئی جتی گئی کہ کیسے آگ لگنے پر لوگ اپنا بچاؤ کریں کیا کریں جسے آگ لگے نہ اور لگنے پر کیسے تدکال اس پر پروہاوی نینٹرن پاتے ہوئے جنڈھن کی چھتی کو نیونتم کر سکیں اس کے لئے موکڈل کی گئی تھی اور لوگوں کو کین کارنوں سے آگ لگتی ہے اور یہ ساری کیجوں کے بارے میں بشتار کے بتایا گیا تتہ کیسے آگ بجائی جاتی ہے رسوئی گیس کی آگ الیکٹرکل ایکیپمنٹ میں لگی آگ یا ڈیجل پیٹرول میں لگی آگ یہ ساری کیجوں کے بارے میں گانپور میں ایک ویڈیو تیجی سے وارل ہو رہا ہے یہ ویڈیو سار تھانہ چھت کا بتایا جا رہا ہے جہاں کچھ دبنگو ایک یوک پر بیل سے حملہ کر رہے تھے دبنگو نے یوک کو سو سے زیادہ بیٹ مارے جسے یوک گمبھی روپ سے غائل ہو گیا فیلال لوگوں نے ویڈیو دیکھ کر معاملے کا سنگیان لے کر کڑی کروائی کرنے کی اس پر مانگ کی ہے گتر پیدیش کے شارنپور میں چھاتروں کو قطع طور پر تلک لگا کر یا کلاوہ باندھ کر آنے پر روخ لگایا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ چھاتروں کو آگے بینا تلک یا کلاوہ کے آنے کی ہدایت دی گئی اس کے بعد معاملے نے زبردست طول پکڑ لیا ہے پورے واقعہ کی بھنک لگنے کے بعد بجنگ دل کے کارکرتاؤں نے اسکول میں زبردست انگامہ کیا اسکول میں خوب جائے شریرام کے نارے لگائے گئے بڑی سنکھا میں پہنچے بزنگ دل کے کارکرتاؤں نے اسکول پرشاسن کو کڑی چتاب نہیں دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پورا معاملہ سارنپور جلے کے فتح پور تھانا علاقے کے چھٹملپور کے سکول کا ہے آروپہ کی کچھ چھات تلک لیا کر اسکول پہنچے تھے جس سے پرنسپل ناراض ہو گئے اور پرنسپل نے بچوں کا تلک مٹا دیا اور آگے کبھی تلک یا کلاوہ پہن کر آنے سے منع کیا ہے ہریس کو سکھ بیواغ سینسے جنگ بجرم دل یہ بھتے پور تھانا چیتر کے ڈیل مورڈ نسپل کا آج ایک معاملہ بجرم دل کے کارکرتاؤں کو پتا چلا تھا کہ وہاں کی جو پراشاری مہدے ہیں ان کے دوارہ کچھ بچوں کے تلک مٹائے گئے تھے اور وہاں پر تلک لگانے کے لیے انہوں میں منع کیا گیا تھا تو بجرم دل کے سبی کارکرتاؤں وہاں پر سکتے لے کے اندر پہنچے تھے اور اس چیز کا بیڑھوٹ کیا اور یہ ہے پولیجوالوں کو چیتا ہم نے دی گئے کہ بھوستے میں آپ کسی بھی بچے کارکتے لگ نہیں مٹائیں گے اور اگر آپ کو یہ گلتی دوبارہ کی تو ہم لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے چاہے پر تشکی کرنا پڑے پولیج کی گیٹ پر تالہ لگانا پڑے ہندو دھرم کا جمان میندو ہے اس کو بجرم دل کے کارکرتاؤں بلکل بھی برداست نہیں کریں گے اور اس چیز کا بہت سے بھی یہی ہماری اپیل ہے ایسا کہ آپ سب میں نے ویڈیو میں دیکھایا کہ ویڈیوز وائرل ہوئی میں میں نے کھلک کے لیے کوئی اپوز نہیں کیا کھلک سناتن دھرم لیکن اس کو میں ایک سکول کی ورستہ کو بنایا رکھنے کے لیے کھلک کو چھوٹا کرنے کے لیے کا ہو گیا نہ کہ کھلک کو حجان کرنے تو یہ ویڈیوز وائرل ہوئی میں یہ بہت جلت میں بچوں نے اس بات کو کمیچ بھی کیا کہ ایسا کچھ نہیں کہا گیا صرف تلک کچھ چھوٹا کرنے کے لیے کہا گیا لیکن بچناندل والے جیسے بھی انہوں نے جو میرنے لیا ہے میں اس کے ساتھ کی اس خور پر ہوا ہے سماداتا گورو سکسینہمہ ساتھ جوٹ چکے ہیں گورو یہ پورا واقعہ کیا ہے سکول میں بچوں کو تلک اور کلاوہ باندھ کر آنے سے منع کیا جا رہا ہے یہ کیا پرکران ہے اور اس پر آپ نے پرنسپل سے کیا بات کری دیکھیں پورا معملا جو ہے سکول کا بتایا جا رہا ہے جس میں کچھ چاتروں کو پرچارے پڑانا جائے کی طرح سے سکول میں تلک اور کلاوہ باندھ میں کو لے کر پرتی بندیت کیا گیا تھا جس کی ویروز میں برنسپل کاری کرتاؤں نے کافی جم کر نعرے بازی کی اور اس پہ ویروز دیتا تھی نظر آئے برنسپل کے کاری کرتا گورو سکول کے لیے کہ کوئی بچہ سکول جاتا ہے اس میں غلط کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس طریقے سے سکول کے اپنے نیم ہوتے ہیں اور اس ممزار کی کسی بھی درم کا وقتی اس طرح سے لگا کر اور درم مرپیشتہ ماں پلائے گورو آپ نے کیا اس کی پرنسپل سے بات کری ہے بھی دیکھیں اس میں ابھی تک کوئی جانداری نہیں دی گئی ہے نہ ہی وہ میڈیا سے کسی بھی کوئی باتا لاک کی ہے انہوں نے ان کے لئے لگائے بندے لگا رہے کردے لگائے آروک کو خارج کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے اس طرح کا کوئی کہا ہی نہیں ہے اس طرح کا کوئی آدیش اگریند دیا ہی نہیں تھا اور جو ہے یہ پورا معاملہ جوچا ہوتا جا رہا ہے اس کوئی پریزن کی طرف سے یہ گورو آپ اس کور پر جڑنے کے لئے دھنے واد آپ کا فلال اتر پدش کی خبروں بس اتنا ہی دیش پدش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی نمشکار موسیقی